دنیا بھر کی تیرہ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگم میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف یومے سے آمن آیا گیا اس سلسلے میں پاکستان کیانسلیٹ برمنگم میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کانسل جنرل سردار ادنان رشید سمیت کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے شرکت کی ہے نمائن تا دنیا نیوز برمنگم شویب راجپوت کی یہ رپورٹ دیکھئے بھارت کے کشمیری عوام پر ہونے والے غاسبانہ قبضے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ رواہ رکھے گئے غیر انسانی سلوک کو چہتر برس بید گئے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری اس طرح پہ احتجاج ہیں اسی سلسلے میں کانسلیٹر اف پاکستان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مقامی کانسلرز کشمیری رہنما اور دیگر نے کہا کہ بھارت نے چہتر سال پہلے اپنی لاکھوں کی تعداد میں فوجیں کشمیر میں اتا کر کشمیر پر اپنے غاسبانہ قبضے کا آغاز کیا اور کشمیر جنت نظیر کو ایک بڑی انسانی جیل بنا دیا شرکاں نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آقواب میں متحدہ اور عالمی طاقتوں کو بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کا حساب لے کر بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا سفارت خانہ برمگم کے مشکور ممنون ہیں کہ جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور آج کی تقریب کا انعقاد کیا جو آج سے قبل کئی سال پہلے جو ہے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر جس کا نام ہے پہلے یہ کشمیر تھا اس کو ٹیک آور کیا اور یہ الیگلی ٹیک آور کیا اور اس پہ کوئی تصویہ نہیں کر رہے آئے دن وہ ظلم و ستم کے پہاڑ اس پہ ڈا رہے ہیں اور ڈائلیک بھی نہیں ہو رہے اور اس کا جو ہے وہ رائش ماری کونسلی برمگم کے اندر آج کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا اور اس کے اندر میں یہی کہوں گا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق خود ارادیت دیا جائے اور وہ مسلمان بین بائی جو اس وقت مشکلات کے اندر ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ازادی عطا فرما کر اللہ تعالی کشمیر کو ایک فرمائے ستاہی اکتوبر جو انڈیا اپنی آرمی لے کر وہاں نائنٹی فورٹی سیون میں داخل ہوا تھا آج تک نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر آج تک انڈیا کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ان کو بچوں کو بڑی ہماری بینوں کو ماں کو قتل عام کر رہا ہے اس کے ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور انڈیا کو یہ بہت کہ کشمیری انشاءاللہ ہمیشہ زندہ قوم ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور وہاں کے رہنے والے ان کو مارا جا رہے ہیں انڈیا آرمی شوڈ بی آؤٹ اف دیر اور دیر آر بچوں کو بچوں کو کشمیری اور دیر آج بلیک ڈی ہے کشمیری کے حوالے سے لیکن یہ تو باتیں ہم کرتے رہیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے دیکھیں تین طریقے ہوتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے ہیں ایک تو بولٹ ہوتا ہے دوسرا بیلٹ ہوتا ہے تیسرا ٹیبر ڈاگ ہم نے بلٹ کا بھی ہے ہم نے یوز کا لیا بیلٹ جو ہے وہ یوز نہیں کرنے دے رہے تو آخری رستہ ہمارے پر ٹیبل ٹاک ہی رہ جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ٹیبل ٹاک کے لیے ہمیں پاورز کو کٹھا کر کے ایک ٹیبل پر بٹھانا ہوگا بیٹھنا ہوگا کانٹینیوزٹی ڈائلاؤگ کرنے ہوں گے یہی سلوشن ہے سال پہلے آجی کے دن کشمیر کی سہارات کا آغاز ہوتا ہے جب ہندوستان نے اپنے غصبانہ قبضے کا آغاز کیا ہم آج کونسلیٹ میں ہیں اور اس قبضے کی بربور مضمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس قبضے کو ختم کرانے لے اتنا کردار ادا کریں اور ظلم کی یہ جورات ہمارے کشمیری بھائیوں کو آئی آئی اوجے کے میں سہنی پڑھ رہی ہے اس کا تاکہ اختتام ہو ہم بغتاب امیر وائس کانسل پاکستان برمینگم ا trouvé ڈانی پرمینگم حریم اور کشمیری اور پاکستانی بھائیوں کو کشمیری بھائی ہے عدم اپنی پر آنیا جنگی کی بھائی ہے دل گریا تو پین ٹرستانی انڈیٹی کی نینی پر washرمت پیش کرنے ٹورستان آئی اٹھا ہے اور سلام پیش کرتے ہیں ان شہداؤں کو جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں ان کی قربانیاں رائگا نہیں جائیں گی Today I'm here is for Kashmiri people and as a Kashmiri I really appreciate whatever they are doing and for the Palestine I would say they are suffering from you know the hard time so a great message for them like we are standing with you as a youth people we are standing with you سیاہ کے دن کے موقع بر میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازارے جگجیتی کرتا ہوں اور یہ اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ کشمیر کی ازادی کے لیے اپنی جد و جہد تیز کروں گا پروگرام کے آخر میں پیر محمد طیب الرحمان نے فلسطین اور کشمیر کے لیے دعا بھی کرائی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی پاکستان کونسل برمیگم میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے آج 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر اس بات کا تجدید اہد کیا کہ جب تک بھارتی قابض فوج کشمیر کی سرزمین کو چھوڑ کر چلی نہیں جاتی اس وقت تک ہم دنیا بر میں اسی طرح اس طرح کے دن مناتے رہیں گے شویب راجپود دنیا نیوز برمیگم